اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین حضرات السلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد قرآن کریم کے مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے روزانہ ماں سوائے جمعہ ہفتہ جمعہ اور ہفتے کو ہم سوال جواب کے پرگرام کرواتے ہیں ہمارے اہد کے جید مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات ہم ان کی خدمت میں رکھتے ہیں ان سے حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لئے رہنمائی لیکن پیر منگل بدھ اور جمعہ رات یہ چار دن قرآن کریم کی چند آیات ایک جید عالمی دین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان آیات کو جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے شان نزول سے لے کر لمحے موجود تک قرآن کریم کیا فرما رہا ہے ہم بار بار ایک بات ارز کرتے ہیں کہ تا قیام قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا عقل کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہی کی وہاں سے شروعات ہوتی ہیں تو ہمارے معزز علماء جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کے معنی مفاہیم بلکل واضح کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں اور پھر تو ڈوز کرنے کے کام کیا ہیں اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہ رہا ہے اور اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہ رہا ہے یہ بھی ہمارے معزز مہمان ہمیں بتاتے ہیں آج ہم بات کروائیں گے دو آیات پر یہ دو آیات ہیں سورہ آراف کی آیات اکیاود اور باون اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کن کا ذکر فرما رہا ہے جہنمیوں کا ذکر فرما رہا ہے جہنمی یہ کیوں گئے تھے جہنم میں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جن کو دنیا کے فریب نے گھیر رکھا تھا اس فریب میں یہ مبتلا ہو گئے تھے پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ جہنم یعنی روز یہ قیامت آج ہمیں انہیں بھلا دیں گے جس طرح ہمارا پیغام جب ان کے پاس جاتا تھا تو یہ ہمیں بھلا دیتے تھے ہمارے پیغام پر توجہ نہیں دیتے تھے بلکہ ہمارے پیغام کا مزاق اڑاتے تھے دین کا مزاق اڑاتے تھے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے ہم نے ان کے پاس ایک کتاب بھیجی اللہ اکبر جس کو ہم نے علم کی بنیاد پر مفصل بنایا علم کی بنیاد پر مفصل بنایا اب سوال ہم یہ بھی رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں کہ علم یہ کس کا علم کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے علم کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کس علم کی بنیاد پر یہ مفصل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اور یہ کتاب یہ قرآن کریم یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے قرآن کریم ایمان والوں کے لیے کب ہدایت بنتا ہے اور کب رحمت بنتا ہے ایک اور آیت ہمیں یاد آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاعُوا وَرْرَحْمَتُ لِلْمُمِنِينَ شفا بھی مہا بیان فرمائی جاری ہے یہ بات کہ قرآن کریم شفا بھی ہے ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے بہت سے سوالات ان آیات کے تعلق سے انشاءاللہ سامنے آئیں گے اور ہم سیکھیں گے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے تشریف فرمائیں ہمارے معزز مہمان خواتین وزرات کون آپ سے واقف نہیں ہمارے ملک کا ایک محبوب اور مقبول نام سابق ممبر اسلامی نظریاتی کانسل پاکستان میں پڑا پھر اعلی تعلیم کے لیے آپ امریکہ تشریف لے گئے اور وہیں سے آپ کا ڈاکٹریٹ ہے ہمارے معزز مہمان گفتگو فرماتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ عراف اور آیات اکیابن اور باون ففٹی ون اور ففٹی ٹو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتهم الحیات الدنیا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَازَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْهَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًا وَرَحْمَتًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا دیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر دیا تھا اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے صدق اللہ العظیم خواتین حضرہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال یہ تھا کہ سورہ حاقہ میں فرشتوں کی کتنی تعداد بتائی گئی ہے جو روز قیامت اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے درست جواب آٹھ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے ام المومنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اپنے مال تجارت کا نگران بنا کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس ملک کی طرف بھیجا تھا فلسطین شام یا حبشا جو درست جواب آپ سمجھنے ہو رہا نہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27-009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا واتش ایپ کا نمبر ہے 009-2-321-825-0194 حضرت ارشاد فرمائیے کیا ہے پس منظر اس آیت کے یعنی شان نزول ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آئے مبارکہ بھی سورہ عراف میں دستران واقع ہوئی ہے اس سے پہلی پچاسویں آیت گویا ففٹی جہنمیوں کافرین کے اوپر وہ ختم ہوتی ہے اس کا اختتام ہوتا ہے اور وہیں سے پھر آگے سلسلہ کلام جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں چلتا ہے یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ لفظ دین قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجیوی ہدایت کے لیے کتابوں کے لیے انبیاء کے لیے کے حوالے سے لفظ دین استعمال ہوا ہے جہاں وہیں ایسے رسوم و رواج اور ایسی ایسے قوانین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ جو بطورے جس کو ہم لوگ انگلیش میں کہتے ہیں کہ اس کو ریلیجیسلی فالو کرتے ہیں یعنی ایک مذہب کی طرح سے یا یوں کہہ لیں کہ ایسے کہ وہ چیز کبھی ترک نہ ہو اس طرح سے کسی چیز کو جب لیا جاتا ہے ایسے قانون کو یا ایسے رسوم اور رواج کو تو وہاں بھی قرآن مجید نے دین کا لفظ جو ہے استعمال کیا جیسے لکم دین اکم ولی دین مبارکہ کو ہمارے دور میں بہت دوسری طرح سے انٹرپیٹ کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی مرضی کسی شخص کی مرضی وہ جو چاہے دین اختیار کریں اور ہم تو بھی یہ دین اسلام جو اختیار کیے جبکہ کہہ دیا کہ کہ دین کے نام سے کچھ اختیار کی جا سکتے تو وہ اسلام ہے جو اللہ تبارکہ جس پہ راضی ہے تو لکم دین کے معنی یہ ہے کہ میں ایک ذابط حیات ایک اللہ تبارکہ تعالی کی طرف سے دین اور ایک کو لے کر آیا ہوں وہ دین ہم نے تو اختیار کر لیا ہے تم کسی دوسرے ذابطے پر کسی دوسری چیزوں کے اوپر رسوم پر چل رہے ہو اور اس کو ریلیجیس لی پریکٹس کرتے اس کو تم نے اپنا دین بنائی ہوا ہے جس میں بتوں کی پرستش ہے جس میں نعوذ برہنا تواف کعبہ ہے اور دوسری چیزیں یہ تالیاں بجانا خانہ کعبہ کے گرد اور ساری چیزیں قرآن مجید میں بھی آئی ہیں تاریخ میں بھی آئی ہیں اپنی مرضی سے حلال و حرام تیہ کر لینا اور اس پہ اس طرح سے عمل کرنا جیسے ایک انسان جو اللہ تبارک تعالیٰ کے دین پر ایمان لاکے رسول پر ایمان لاکے اس کے اوپر عمل کرتا ہے اور اس میں کہیں اگر کتاہی بھی ہو جائے تو اس کی روح جو ہے وہ لرز جاتی ہے کہ مجھ سے لغزش ہو گئی یہ نہیں ہونا چاہیئے تھی اسے کمپینسیر کرنے کوشش کرتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو چور ہوتا ہے اس کو اس طرح سے سزا دی جاتی ہے تو وہاں بھی دین کا لفظ وہاں کے قانون کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں نہیں آیا ہے کیونکہ تورات میں یا یہودیت میں ہمیں اس قسم کے کوئی سزا نہیں ملتی کہ اس شخص کو بٹھا لیا جائے گا اور قید کر دی جائے گا ایسا نہیں جو چوری کی سزا ہے وہ چوری کی سزا ہے تو اس طرح سے یہ آئے مبارکہ جو ہے اس میں بھی جو دین کے لفظ آئی ہے وہ اسی مفہوم میں آئی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو لہو العاب میں پڑھے طرف سے نازل شدہ سمجھتے تھے بلکہ وہ انہوں نے اس قسم کے رسوم بنا لی تھی جس کو وہ توڑنا نہیں چاہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ توڑنے میں بہت بڑا نقصان ہے اب اس کے ایک پہلو کی طرف ہم اپنے ماحول اور معاشرے میں اس کے طرف ضرور ہم توجہ دلائیں گے کہ جیسے ہمارے وہاں ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کا معاشرہ اسلامی معاشرہ تو ہم نہیں اس کو کہیں گے مسلمانوں کا معاشرہ ہے اور ہمیں وہاں بے شمار رسوم اور رواج ایسے ہیں کہ جن کو اگر توڑنا بھی چاہیں کہ اس کی کوئی شریعت میں اصل نہیں ہے تو جو بزرگان خاندان ہیں وہ اس کو توڑنے نہیں دیتے اور اس کے اوپر وہ اس طرح سے عمل کرواتے ہیں کہ دین کی چیز تو چھوٹ جائے گی وہ باج بنی چھوٹے گی یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ نکاح پڑھنے میں پڑھوانے میں تقریب منعقد کرنے میں مغرب اور عشاء کی گانے اور بےودگیاں سب کچھ وہ کرنا ضروری ہیں اگر اس میں سے کچھ چیز جو وہ رہ گئی تو وہ گویہ شادی مکمل نہیں ہوئی یہ ہم نے دیکھا کہ جیسے کہتے ہیں کہ انگوٹی پنانے میں انگوٹی اتفاق سے پسل جائے یہ شادی نہیں ہو سکتے یہ کامیاب نہیں ہوگی اور شادی کی رسموں میں میت کی رسموں میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی شریعت میں اصل نہیں بلکہ شریعت ان کے خلاف بات کہتی ہے لیکن اس کو دین کی باتیں چھوڑ جائیں گی وہ چیزیں جائیں وہ لوگ نہیں چھوڑیں گی یہ جو چیز ہے یہ دین کو لہو لاب بنانا چیزیں دین میں نہیں ہیں اس کو دین سمجھ کر کر جب ان سے یہ کہا جائے کہ وہ لفظ سے بہت چڑھا جائتا ہے بیدت ہے یہ بیدت سے بہت چڑھتے یہ بیدت کے لفظ کیوں آئی حالان بیدت شریعت میں ہر وہ چیز ہے جو شریعت میں ریکمینڈڈ نہیں ہے اور دین سمجھ اس کو کیا جائے تو وہ بیدت ہے اور اس کے لئے سخت وعیدیں حدیث میں وارد ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت سے اس کو منع کیا گئے تو ایک تو عیسائی مبارکہ میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ ہیں جو لہو لاب کرتے بلکہ یہ کہا گیا کہ اتخذ کی لفظ آئی جب یہ ترکیب قرآن مجید میں استعمال کی جاتے ہے تو اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو حرز جان بنا لینا اور کبھی نہ چھوڑنا تو دین انہوں نے دین کی طور پر یہ لہو لاب جو ہے ان کو اس کو بطور دین کے دینی قدروں کے اپنا لیا ہے اور اس معاشرے میں جس میں قرآن مجید نازل ہوا قریش کے اور دیگر قویل کا جو مومی رویہ تھا جس طرح کہ وہ رسوم سر انجام دیتے تھے عبادت سمجھ کے سر انجام دیتے تھے قریش نے اپنے لیے جو شرطیں اور اور انہوں نے اس کو دین کی حصے سے اختیار کیا ہوا ہے یہ عیسی مبرکہ کے پہلے جو جو اس کا یہ بنیتوں میں پس بند تھے ایک بات کی اور بھی آپ اس کو بزاعت کر دی جی کہ دنیا کی زندگی نے فریم میں مبتلا کر رکھا تھا تو دنیا کی زندگی بطل ہے وہ اللہ آپ کی بات آپ نے فرما دی بلکل واضح کر دی کہ ان کے عامال کیا تھے کس چیز کو وہ اپنا دین سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوتے تھے دین کو انہوں نے تفری بنا لیا اب یہ کہ یہ دنیا کی زندگی اللہ اکبر اس فریم میں مبتلا ہو گئے کیا کرتے تھے وہ بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ اس دور میں بھی دیکھ لیں جب ہم قبائل کو دیکھتے ہیں قبائل سرداروں کو دیکھتے ہیں اور اس دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں مختلف درگاہیں مزارات اور یہ وہ جو بنے ہیں مذہبی جگہیں اب مقدس جگہیں جن کو بنا لیا گیا یہ ایک سیکرڈ بزنس چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ اوزمانے میں بھی تھا ہم جب دیکھتے ہیں جزیرہ نمائے عرب میں خاص طور پر مکہ اور مدینے اور اس کے تائف وغیرہ کے علاقوں میں تو دیکھئے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اگر ختم ننگ وہ جو پیدا نہ کیا جاتا شیخ فلعبادہ کا تصور اس کو ختم نہ کیا جاتا تو توحید ذات کو ماننے کے کوئی مانا نہیں جہاں تین سو پینسٹھ بودھ تھے ایک اللہ کے نام کا چھے سٹھ بھی رکھ لیا جاتا کیا رشتہ لوگ اس کو پوچھتے لیکن آپ دیکھیں کہ بڑی باقائدگی سے نہ صرف یہ کہ خانہ کعبہ اور اس کے اردگیر جو بت تھے ان کو نبی اکرم نے توڑوایا بلکہ اردگیر جو مختلف بت خانے بنے ہوئے تھے ٹھیک ہے کہ منزلہ بھی بنے ہوئے تھے ان کو بھی حضور نے مسمار کروا دیا اچھا یہ کیوں بنے ہوئے تھے اس کے اوپر چڑھا ہوئے آتے تھے نظریں آتی تھیں چیزیں ہوئی تھیں سوچنے والا دماغ جس نے اس کو پیدا کیا جس نے بنائی جگہیں اور مٹی کے پتھر کے کولمز لے جا کے رکھے جس کو لوگ پوجھ رہے ہیں عقل انسانی اتنی اندھی میں نے ان کو لگا دیا ایک دھندے سے حالان کہ یہ بیچارے کیا وہاں سے سامنے اٹھا کے لائے پتھر اس کو رنگا اور خانہ کھڑا کر اور اس کو پوجھ رہا تھا ان کو جتنی مذہبی حیثیت حاصل تھی جتنی سیاسی حیثیت حاصل تھی معاشی طور کے اوپر گاڈ کے وجہ سے تھی لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 توحید فی عبادہ کے لئے خانہ کعبہ کو انہوں نے مقرر کیا عبادت جو ہوگی وہ دائیں بائیں ادھر آگے پیچھے کسی جگہ سے ارز کریں کہ وہاں حضرت اسماعیل علیہ 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 جرم تھے حضرت حجر کی اول تھی جن کو چلڈرن آف ہیگر کہا گیا ہے اور پھر بعد ان کی ایک تاریخ چلتی ہے حضرت ابراہیم علیہ 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 خانہ کعبہ جس کا قرآن میں ذکر کرتا تاریخ بھی اس کی تائید کرتی اور اس میں خاص طور پہ اسماعیل علیہ 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 کرتے تھے خانہ کعبہ سے افلییٹ کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ 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 بیشتر عرب وہ تھا کہ خانہ کعبہ کی عظمت کا اور حضرت ابراہیم کی تعمیر کرنے کا اور بیعت اللہ ہونے کا قائل تھا اب آپ نے تمام بوتوں کے وہ تھے ان کو اسمار کر دیا اور جو دعوت دی تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ذریعے سے دی تو لوگ جہیں وہ پھر خانہ کعبہ کی عبادت کی طرف کی طرف مو کر کے عبادت کے لیے ہونے اور پھر پوری دنیا کو کہہ دیا کہ تم جہاں سے بھی نکلو تمہارا عبادت کے لیے رخ جائے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے تو توحید فیل عبادہ جو ہے اگر اس کے بوجہ اس کے مقابلے میں صرف توحید بزات اگر ہوتی اور توحید فیل عبادہ نہ ہوتی تو توحید فیل ذات کے کوئی معنی نہیں بنتے لہٰذا انہوں نے سب چیزوں کو مسمار کر کے ایک رو بنا دیا اب ہم اگر صرف اپنے کراچی میں دیکھیں تو مساجد کے علاوہ کتنی عبادت گاہیں کتنی طرح کی عبادت گاہیں اور کس کس طرح کے سیکرٹ بزنسز جائیں وہ چل رہے ہیں مذہب کے نام کے یہ وہ چیز ہے کہ جو مذہب کو بالاخر معاشر سے اکھاڑ پھینکتی ہے کہ توحید فیل عبادہ اگر نہ رہے تو معاشر شرک کی طرف چلا جاتا ہے اور ہر شرک کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے دوسری جو مسئبت آتی ہے اور جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ناللہ کی رحمت شامل حال رہتی ہے نہ نظام ایک رہتا ہے نہ معاشراتی نظام ایک رہتا ہے نہ سیاسی نظام ایک رہتا ہے یہاں یہ بات اتنی امپورٹنٹ کہی گئی ہے کہ انہوں نے لہو لاپ کو اپنا جو ہے وہ دین بنا لیا اور وہ کر لیا اس کے طرح سے اس کو کرنے لگے تو دونوں آسپیکٹ ہیں اور اس کے بعد اس کی نفی کیسے کی جاری ہے کہ ہم نے تو ان کو کتاب دی تھی ہم نے تو ان کو کتاب دی تھی کتاب آنے کے بعد قرآن مجید آنے کے بعد ان کو دے دی گئی کتاب وہ اتنی سو سال سے ان کے پاس ہے ایک ہزار سال سے ڈیڑھ ہزار سال ہونے والے ہیں وہ ان کے پاس ہے اس کے باوجود بھی یہ نہ توحید فی العبادہ پر جمع ہو سکتے ہیں ہوئے ہیں اور نہ توحید فی الزات ان کے ذہنوں میں جو ہے وہ پختا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے واحدہ اللہ شریک ماننے کے کیا مانا اور زندگی پر کیا اس کے اثرات ہیں تو ان دونوں روئیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع کیا ہے اور ہم ہی یہ کہا ہے کہ پلٹو کتاب کی طرف اس کے رسول کی طرف اس کے اصل تعلیمات اصل تعلیمات یہ ہیں وہ اگلی آیت میں انشاءاللہ جب یہاں پہنچیں گے تو ہم آپ سے سیکھیں گے اس حوالے سے لیکن انہوں نے دین کو کھلوار بنا دیا کم اصخور کیا کرتے تھے اور دنیا کی زندگی کو کہ فریب میں مبتلا ہو گئے تھے آپ نے اس کی بلکل وضاحت کر دی پیسہ ملڈا تھا پیسہ ملڈا تھا دکانداریاں چل رہی تھیں وغیرہ وغیرہ حالانکہ دین تو ایک سنجیدہ رویہ کا نام ہے وہ ایک پوری زندگی کے تعلق سے ایک نقطہ نظر دین واضح کر دیتا ہے اور اس لیے کہ انسان فلاح حاصل کرے دنیا بھی بھی اور اخری بھی اللہ اکبر اب اللہ فرما رہا ہے یہاں پر کہ انہوں نے جس طرح ہمیں بھلا دیا تھا دین ان کے پاس پہنچتا تھا دین ان کا پیغام پہنچتا تھا تو یہ بھول جاتے تھے تو آج بھی ہم انہیں بھول جائیں گے بالکل اسی طرح تو یعنی یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جب یہ عذاب دیا جا رہا ہے انہیں تو پھر ہمیں اس کی پروا نہیں ہے ہم انہیں بھول رہے ہیں ارشاد اس کے بھی دو پہلوں ہیں جی اور وہ دو پہلوں یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ جب ان کو اور آج بھی جب ان کو غیر مسلموں کو اور اس وقت کے بھی جو مشرقین اور کافلین تھے ان کو جب ہمارا پیغام پہنچایا جارہا تھا کتاب دی جاری تھی تھا تو کیونکہ غرط ہم الہیات الدنیا دنیا میں یہ غرض و غائد جو تھی ان کی اس کے ذریعے سے یہ پیسہ کمارے تھے وہ تھا تو یہ نصہ کے ایک معنی ترک کرنے کی بھی ہیں کہ اس کو وہ ترک کر دے دے دا اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد تم نے یہ بات کہہ رہا ہے اچھا ہاں ٹھیک ہی کہہ رہا ہے لیکن کیا فرمایا آپ نے کیا پیغام دیا وہ اس کے طرف توجہ ہی نہیں دیتے تھے آپ اس بات کو پہ دور کیجئے کہ پہلی وہی نازل ہوتی ہے اس میں کونسی بات ہے کہ جو شرک اور کفر کے خلاف ہے بتوں کے خلاف ہے کہ جو اگدم سے پورا مکہ جائے وہ آپ کے خلاف ہوگی ہے اس میں تو پہ ایسے بات نہیں ہے اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ علم اور علم کا پھیلاؤ العلم جس کو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا پھیلاؤ تم کو کرنا ہے اور اسی لیے ہمارے علماء ابتدائی چاہستو سالوں میں جب کہتے تھے کہ لیسا فی یہ علم کس کے بارے میں علم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ قرآن کی کوئی آیت ہے اور نہ کوئی صحیح حدیث ہے یعنی العلم مترادف تھا تین کے اور شریعت کے تو بعد میں اس کے مختلف معنی مسلمانوں میں مستعمل ہوئے تو عیساء مبارکہ میں یہ کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اس طرح سے انسان کو پیدا کیا اس کو بولنگ صلاحیت دی ہے علم جو ہے العلم کے جو الہدایت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے یہ چیز جو تھی اگر یہ جملہ نہ ہوتا یہ آیت نہ نازل ہوتی پہلی آیتیں نازل ہو جاتی ہیں تو شاید قریش مخالفت نہیں کرتے بعد میں ان کی سمجھ میں آتا کیونکہ جس چیز کو وہ دین کہہ کے پیش کر رہے تھے جس کو وہ حتمی کہہ کے پیش کر رہے تھے جس کو عبادت کہہ کے پیش کر رہے تھے اس کی نفی تو یہ ان سے ہوتی ہے کہ جب ہم ہدایت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماننا ٹھیک ہے تو ایک تو اس کا یہ وہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو بھول جاؤ یہ جو کہہ رہے ہیں کہا کہا کریں ہم اس کو ترک کرتے ہیں اور اپنا کام جائے وہ جاری رکھتے ہیں وہ اتخذو کی جو معنی ہیں آیت میں آئے ہیں وہ اتخذو کے معنی ہیں یعنی ہمیں اپنے پر جمنا ہے باقی چیزوں کو ہم اتطاق کرنا ہے آج کے دور میں بھی اس کا اطلاق ہے اور وہ اطلاق یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی کوششیں ہو رہی ہیں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے یہ کہہ جا رہا ہے وہ کہہ جا رہا ہے آج جتنا قرآن مجید کا پیغام عام ہے اور ایکسیسیبل ہے لوگوں کو آرام سے اس کو موجود ہیں اس کے تلاوتیں موجود ہیں ترجمہ ہر زبان میں موجود ہیں اس کو ایکسپلین کرنے والے موجود ہیں تفاصیل سب کچھ موجود ہیں آن لائن موجود ہیں بازار میں موجود ہیں اتنا تو کبھی کام ہوئی نہیں اور انشاءاللہ اللہ تعبیٰ و تعالیٰ اس میں اور اضافہ کریں لیکن یہ ہے کہ ہم بھولے بیٹھے میں ہیں ہم بھولے بیٹھے میں ہمیں دین کے اس پہ نہیں جانا اگر ہم یوں نہیں کریں گے تو فلاں کیا کہے گا اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو فلاں کیا کہے گا یوں نہیں ہوگا تو کیا ہوگا پہی اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا ہے تم اس پہ عمل کرو کوئی کہے تو کوئی ان پہ پہ پہلے اعتراض کرو اس کے بعد ہم پہ اعتراض کرنا ابھی ہمیں ایک عالم کے سوانے عمرے پڑھ رہے تھے سوانے پہ پڑھ رہے تھے اس میں انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہوگی لوگوں نے مبارک بات دی کہلیں آپ کے پاس شادی کے لئے پیسہ کنس ہے کہلیں تین سا روپے خرچ ہوئے ہیں وہ بھی دولہ والوں کے تین سا روپے خرچ ہوئے ہیں اور رخصتی پہ ان کا کوئی نہیں رات ہوئی تو میں جا کے ان کو خود اپنی گاڑے پی جا کے دولہ ان کو گھر چھوڑایا اور رخصتی ہوگی ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی رخصتی کی تھی تو کتنی آسان ہے دین کے اوپر عمل کرنا اور جو اصل دین ہے اور جب ہم اس کو تر کر دیتے ہیں کر دیتے ہیں تو پھر ہم مسئیبت میں پڑھتے ہیں اور یہی نسیان ہے ہمارا کہ ہم وقت پڑھنے پر آیتیں حدیثیں اس وعیسانہ سب بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ گا اس وقت تم بھول گئے تھے اب ہم بھول گئے تم کیا کہہ رہو کیا فریادیں کر رہو کیا معافیاں مانگ رہے ہو کیا توبیت اللہ کر رہو ہم کچھ نہیں سو رہے تمہارے جو تمہارے لئے لکھ دیا گیا ہے اب تمہارا جو انجام ہے وہی تمہارا انجام ہوگا تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کہ بھول جانے کا مطلب یہ بات ہم اہل ایمان سے کہیں گے ارشاد اور وہ اگر جہاں گزی کر لے انسان سمجھ لے تو وہ کانپ جاتا ہے اس کی دنیوی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا ہمیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے نامِ طور سے بڑھ کے پھری ہوتا ہے کہ توفیقِ دعا بھی نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم پہ جب مسیبت پڑتی ہے تو پھر ہم پوچھتے ہیں مولوی صاحب سے برد کیا کریں اچھا کوئی نماز اسی بتا دیئے یہ کر دیئے وہ کر دیئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے تم سے پوچھتے ہیں سالہ کا عبادی ہماری بات کے وہ جواب نہیں دے رہا ہماری دعا نہیں سمرا تو ہمارے پکارنے میں تو کوئی وہ نہیں کہ ہم پکار ہیں لیکن اس کو بندہ بن کے نہیں پکار دعا تبھی سنی جاتی ہے دعا تبھی قبول ہوتی ہے اللہ کا جواب جب ہی آتا ہے کہ پہلے بندہ اس کا بنے اور پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو غیر مسلموں کے لئے تو کچھ نہیں ان کو کچھ یہ آپ بتاتے رہیے لیکن مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے ہمیں کروڑوں لوگ آج اس میں وہ ہیں کہ بھائی ہم نے تو بہت دعا کر لی لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ دعا نہیں سنتا بندہ بن کے تو تم نے ایک دفعوی یا اللہ نہیں کہا ہمیشہ اپنے استحقاق کے مطابق ماننے کی خوش کی تو تمہارا کوئی استحقاق نہیں ہے نبید فرماتے ہیں کہ میرے آؤں اس پر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو ہمارا قبول کر کے جنت میں چلا جاؤں گا تو پھر ہمارا شما تو کوئی حصت ہی نہیں رکھتے تو اصل چیز یہ ہے کہ بندہ بننے کی اور اس کا خالص بندہ بننے کی کوشش کریں پھر ہاتھ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سبحان اللہ اور اللہ کو یاد رکھیں گے تو پھر اللہ بھی ہمیں یاد رکھے گا اذکرونی اللہ اکبر اللہ اکبر بہت بڑا موضوع ہے لیکن بنیادی گفتگو آپ نے عطا فرما دی اب اللہ تعالیٰ فوراں یہ فرما رہا ہے وہاں پر یہ جو آپ علم کا ذکر فرما رہے تھے کتاب کا ذکر فرما رہے تھے ہم نے کتاب ہمیں دی ہے اور یہ مفصل کتاب ہے اور اس کی بنیاد علم ہے اللہ اکبر اب یہ بہت سارے اس میں باتیں ہیں یہ علم کس کا علم کونسی کتاب ظاہر ہے قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے فیہا کتب ان قیمہ ذرا اس کو جوڑ دیجئے گا کہ یہ کیا ہے علم میں اور پھر ال علم میں کیا فرق ہے یہ بھی آپ ہمیں سکھا دیجئے ارشاد انہیں دی طور پر دیکھیں کہ یہ جو آئیہ مبارک ہے دوسری یہ اب ایک کنٹراسٹ آ گیا ایک دین کی وہ لہو اللہب کی قیفیت اور دوسری دین کی یہ کہ اب ہم نے تو تمہیں ایک ایسی کتاب دی تھی کتاب ہم نے دی دی تمہیں جس کو تم نے بھلا دیا کوئی اللہ کو بھلا دیا ہم نے تم کو کتاب دی ان کے پاس کتاب آئی ٹھیک ہے اللہ علم یہ ایک عجیب ترکیب ہے اللہ ہمیشہ استعلا کے لیے آتا ہے بلندی کے لیے دوسرے کو اپنے زیر کرنے کے لیے آتا ہے یعنی حاوی ہونے کے لیے آتا ہے یوں کہنا چاہیے اس ترکیب کتاب ہے اللہ علم کہ یہ علم کے ساتھ ہے اس کے اوپر علم حاوی ہے اور علم کسی بھی غیر خدا کا علم جہا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک کا علم محدود ہے ٹھیک محدود بھی ہے اور وہ یقینی بھی نہیں ہے اس لحاظ سے بھی اتنا اللہ تعالیٰ کا علم جہا ہے وہ یقینی ہے اللہ اکبر کیونکہ وہی علم کا اور العلم کا مالک ہے ٹھیک ہے تو فرمایا یہ کہ یہ جو ہے یہ میرے علم کے تابع ہے یہاں العلم نہیں آیا العلم اس لئے نہیں آیا کہ جب وہ ایبسلیوٹ اللہ کی ایبسلیوٹ نولیج کی بات کرتا ہے تو وہاں وہ العلم آتا ہے اور جب وہ بندوں کو دے دیا گیا کہ اب اس میں سے ان کو اس تن بعد کرنا ہے تو صرف علا علم کافی ہے کہ یہ کتاب دی گئی ہے اس میں اس علم کا جو علم الوہم محفوظ میں اور جو ایبسلیوٹ علم ہے یہ اس کا ایک جز ہے جو تمہیں دے دیا گیا اور ہدایت کے لئے تمہارے اتنا کافی ہے اور مفصل ہے اور مفصل ہے یہ کسی گمان یا قیاس کی بنیاد بنیاد پر نہیں یہ علم کی بنیاد پر اور مفصل اس معنی میں یہ بھی بڑا عجیب لفظ ہے آپ دیکھیں قرآن مجید میں آیا فصلت آیات اس کی آیات مفصل کر دی گئی ہیں یہاں پہ یہ جو ہے وہ اس معنی میں ہے کہ ہم آج ایک آیہ مبارکہ کے جو معنی سمجھ رہے ہیں سمجھتے ہیں کوئی کسی دور میں اپنے علم اور تجربے کے بنیاد کے اوپر یا سائنس اکتشافات کے بنیاد کے اوپر آئندہ اس میں مزید معنی کی اور اس کی گنجائش اسی اسی فقرے میں اسی آیہ مبارکہ کے اسی جز میں موجود ہوگی کہ علم انسانی تجربے سے بڑھتا چلا جائے گا وہ ہوتا چلے جائے گا اور وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اس چیز کا قرآن مجید میں تو بھیانی نہیں وہ جس کو مبالغتن انہوں نے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ اگر میرے اونٹ باندھنے کی رسی بھی ہو جائے تو وہ بھی مجھے قرآن سے مل جائے گی تو یہ اتنا انہوں نے مبالغت اس میں کہ اور یہ حقیقت ہے کہ انسانی علم جتنی چیزیں جو اس وقت العلم تو ہیں لیکن وہ نامعلوم ہیں کیونکہ انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکا جتنا وہ اس کو دریافت کرتا چلے جائے گا اس سب سب بھی قرآن مجید کی کسی نہ کسی آیت کے محیط میں موجود ہوگا سبحان اللہ اور یہی فارق ہے انفرمیشن میں اور نالج میں تو اب جو کہا گیا کہ اللہ علم تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علم کے ماتعیت ہے اور علم کے ذریعے سے اس نے بھیجا ہے یہ زن و قیاس کے اوپر یا کسی دوسرے کے وجہ سے نہیں ہے اسی لیے اس کو ہدن و رحمہ بنائے گیا یہاں اس کتاب کی اور اس علم کی دو یہ دونوں صفات مزدریہ اس کو کہیں گے ہیں کہ جہاں یعنی ہم یہ کہتے ہیں فلان شخص تو محض بہادری بہادری ہے کہ ہم اس کا نامی رکھ دیں گے شجاہ شجاہ تم نے نام رکھ دیا یہ تو نیرا شجاہ یہ نیدل ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں رجلن عدل یہ عدل ہے پورا کا پورا اسی طرح سے یہاں یہ دو صفات آئیں ہیں رحمت کی اور خدا کی یہ صفات مزدریہ ہیں کہ یہ تو نیری ہدایت ہے اور نیری رحمت ہے اللہ طبعہ کی طرف سے ان کے لئے لقوم یومنون کہ وہ جو ایمان لاکہ مرتبہ اس راہ کے اوپر چل گئے اسی سورت سے جیسے حدن للمتقین کی ترقیب ہے حدن لناز پہا گیا اور حدن للمومنین اس میں یہ کہ جیسے ہم اس کی عمومی مثال ایک اس طرح سے دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ جاتے ہیں بزار میں کہ ہم ایم اے کرنا چاہتے ہیں مثلا اردو العدب میں کہتے ہیں ایم اے کی بکس دے دیں اب اس پر لکھا ہوتا ہے براہ ایم اے جو وہ صلاحیت اپنے میں پیدا کرنا چاہتا ہے وہ ان کتابوں کی مدد سے اپنے میں صلاحیت پیدا کر سکتا ہے حدن للمتقین اس کے معنی یہ ہے کہ جو تقوی شعاری اختیار کرنا چاہتا ہے اور اس میں بڑھنا چاہتا ہے اس کے لئے یہ ہدایت ہے حدن للمومنین جب کہتا ہے تو جو ایمان لے آئے اور اب ہدایت نہیں ترقی ایمان میں اور اس میں ترقی کرتے رہنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ ہدایت اور رحمت ہے حدن للمناس لوگوں کے لئے یہ ہدایت ہے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت کے راستے پہ آئیں اور جب یہ دفعہ آ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں آگے لے کے چلتا ہے اور دن میں کم از کم پانچ مرتبہ پانچ نہیں بلکہ دس مرتبہ تو کہلواتے ہی ہے کہ پانچ واجب نمازوں میں تو آئی جاتی ہے یہ جہاں بلکل یہ تو فرائز کے بات اور پھر نوافل اور اس کے بات دوسری کہتی مرتبہ تو یہ ایک مسلسل عمل ہے جس کو ہدایت کہتے ہیں تقویٰ کہتے ہیں یہ کسی مندل پہ جا کے رکتا نہیں ہے اور جب انسان سمجھے کہ میں ہدایت پا گیا میں متقی بن گیا اب تمہیں بس وہی اس کی نفی جائے وہ وہیں سے زوال اس کا وہیں سے شروع ہو جاتا ہے چیک اچھا اب یہاں تو سوال آتے ہیں بہت سارے میں نے قرآن کریم کے ایک آیت کی بھی تلابت کی تھی کہ بنو نزلو من القرآن ماں ہوا شفا ورحمت للمومنین تو وہاں پر شفا اور رحمت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے تو قرآن کریم سونہ بنی اسرائیل میں جی سونہ بنی اسرائیل میں اب یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ علم پر مبنی یہ کتاب قرآن کریم ہدایت رحمت شفا اور قرآن کریم کی بہت ساری سفات سامنے آتی ہیں قرآن کریم ہی بیان کر رہا ہے اب سوال یہ یہاں پر ہی پہلا ہوتا ہے کہ سب پر سوال پہلا کہ یہاں پر تو ہدایت اور رحمت تو ہدایت کیا دنیا وی کامیابی کے لیے ہدایت اور آخرت پہ نجات کے لیے رحمت بعد مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے شفا قرآن کریم قرآن کریم کب شفا بنتا ہے کب ہدایت کب رحمت اور یہ کیا معنی ہے ان کے ذرا یہ سمجھا دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کیا سوال کیا ہے دیکھیں قرآن مجید کی جب اپنی کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صفت رحمت جو ہے اس میں پہلے رحمان جو مبالغ کا سیغہ ہے اور اس میں جو شان ہے رحمان میں وہ افقی ہے جو سب کو محیط اور سب پہ حاوی ہے جو اس کو مان رہا ہے اس پہ بھی اس کے لئے بھی رحمت ہے جو اس کو نہیں مان رہا ہے اس کے لئے بھی رحمت ہے ٹھیک ہے یہاں تک کہ جو بے جان ہیں ان کے لئے بھی رحمت ہے نواتات کے لئے بھی ہر چیز کے لئے یہ ایک افقی شان ہے جو پوری کائنات کو گھیرے وے رحم بنیادی طور کے اوپر جو لفظ ہے مادہ ہے رحم کے جو سیغہ ہے وہ تسلسل کے تسلسل رحم کے لئے ہے اس کے معنی میں استمرار پائے جاتا ہے کہ ہمیشہ رحمت رہنا اور اس میں نکتہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک لمحے کے لئے بھی یہ لمحہ تو بہت دور کی بات ہے ایک نینو سیکنڈ کے لئے بھی اللہ کے رحمت کسی چیز سے منفق ہو جائے ہٹ جائے الہدہ ہو جائے تو وہ شیئے اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی اب اس نے اپنی رحمت کے تحت رحمانیت کے تحت ہمیں کھانا دیا کھانے کی صلاحیت دی ہاتھ چلانے کی صلاحیت دی چوانے کی صلاحیت دی اس پورے وقفے میں اس پورے عرصے میں ایک لمحے کے لئے اگر اس کی رحمت بنیادی طور کے جو رحمت کا تسلسل ہے آپ دیکھیں کہ رحمانیت تو اس کی جب سے کائنات کو اس نے کن سے پیدا کیا پوری کائنات کا وہ رحمان ہے اب اس کی رحمت کا تسلسل ہے اس کو آپ دیکھیں تو اس کی بقا کے لئے تسلسل ضروری ہے اگر وہ تسلسل رحمت موجود نہ ہو تو نہ انکار کرنے والا اس کا انکار کر سکتا ہے اور نہ بظاہر ایمان لاکر ایمان کے اوپر آگے چل سکتا ہے نہ منافقت کرتے وہ باقی رہ سکتا ہے اور اس کی طرف جا سکتا ہے یہ اس کے انکار کی طرف جا سکتا ہے تو قرآن مجید کو نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 سب جو رحمت کہا ہے تو ہدایت سے بڑھ کیا رحمت ہوگی ٹھیک ہے اب میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ تھا یقینا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اس کو بلکل واضح کر دی آپ نے یہ جو قرآن کریم کو انہوں نے قصہ لیا انہوں نے قرآن کریم سے کیسا ہدایت اور رحمت لی یہ سمجھا دیجئے ہمیں اس سے پہلے ہم جملہ اور کہہ دیں کہ اگر اللہ تبار کی صفت رحیمیت نہ ہوتی تو نہ انبیاء تھے نہ کتاب نازل ہوتی نہ خاتم نبیین تشریف لاتے نہ قرآن مجید تو ہوتا تو اصل جو ہے یہ اسی ہدایت کا تسار ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لیا اللہ کو ضرورت کہتی خود پر کچھ چیز واجب پر لی لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ رحمت کو میں اپنے اوپر اشر اللہ تعالیٰ اس رحمت کو تقسیم کر دے یہ اللہ فرما رہا ہے نا میرا سوال صرف یہ ہے قرآن کریم سے صحابہ نے کیسے حاصل کی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے دیکھیں آپ ایک بات مومنٹروں میں فرماتے ہیں وہ یہ کہ قرآن قیامت ذہن انسانی کے امامت کرتا رہے جی اسی لیے آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب قرآن مجید کو جمع فرمایا ایک قرآن پہ اور اس کو پھیجا تو اس کو الامام کہا جاتا تھا قرآن کے ان نسخوں کو الامام کہا جاتا تھا اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ قرآن مجید کو امام سمجھتے تھے اپنے کو آگے نہیں رکھتے تھے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں آگے رکھتے تھے وہ یہ نہیں کہہ دیتے کہ میں ایسا سمجھتا ہوں تو میں کھول کے بیٹے کہ میں نکال میں قرآن مجید میں کہا جس کو آج بھی تمام مسلمان تسلیم کرتے ہیں تو قرآن مجید کو انہوں نے کیسے لیا انہوں نے ایسے حرزے جہاں بنایا اس کو کہ آپ کو پتہ ہے باریاں باندیوی تھیں آتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں یاد کرتے تھے خود سے ایک دوسرے سے سنتے تھے بذاکرہ کرتے تھے یہ آئے مبارکہ اس کے شان نزول ایک دوسرے سے دریافت کرتے تھے یعنی وہ مستقل قرآن کو حاصل کرنے صرف حاصل کرنے نہیں بلکہ اس کے ساتھ قرآن فہمی اور صرف قرآن فہمی نہیں بلکہ اس کے اوپر عمل عمل کرنا ہدایت لینا ایک کامیاب زندگی گزارنے کے اصول قرآن کریم سے رہا کرو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ صحاب اکرام سے بیٹھ کے قرآن مجید سنا کرتے تھے کتھ روایت ہیں کہ آپ گزر رہے ہیں مسجد سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آرہی ہے آپ نے کہا چلو قرآن مجید سنتے ہیں جبریل علیہ سلام سے قرآن سنا کرتے تھے تو قرآن مجید سننا حاصل کرنا اس کو فالو کرنا اس پہ عمل کرنا اس کو امام بنانا نہ کہ خود امام بن کے قرآن مجید سے مفاہیم نکالتے رہنا اللہ اکبر خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں خوی کس جردہ فقیحان حرم بے توفیق اقبال فرماتے دے گی اور شفا بھی نصیب ہوگی جو قرآن فرما رہا ہے دوکس میں آپ کا بڑا ممنون بڑا شکر گزار وقت مکمل ہوا جی بہت چاہتا ہے آپ سے مسجد بات کی جائے لیکن وقت محدود ہے خوات نزلات ہم بڑے ممنون ہیں بڑے شکر گزار اپنے معزز علم آکر تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ایک صاحب مطالعہ آدمی اور مفسر قرآن جس طرح آپ قرآن کریم کو سمجھ آسانی کے ساتھ یہ آپ ہی کا خاص ساتھ پھر گفتگو مزید انشاءاللہ کسی پرگرام میں محسن نقوی صاحب سے ہوگی مزید سیکھیں گے کیونکہ مکمل ہو رہا ہے ہمارے پرگرام کا تو قویز کل کا سوال یہ تھا کہ سورہ حقہ میں فلشتوں کی کتنی تعداد بیان کی گئی ہے جو روز قیامت اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے درست جواب آٹھ آج کا سوال نور فرما لیجئے ام المومنین حضرت خدیجت الكبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اپنے مال تجارت کا نگرہ بنا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کو کس ملک کی طرف بھیجا تھا فلسطین یا شام یا حب شاہ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبر 009 221 345 27 009 ہمارا دوسرا فون نمبر 009 221 343 00980 ہمارا ای میل ایڈریس ps at dunya tv ڈاٹ tv ہمارا sms کا نمبر 3031 اور ہمارا وارس اپ کا نمبر ہے 0092 321 825 0194 وقت قرآن اندازی کا محترم ڈاکٹر محسن نقبی صاحب نے ایک پرچی نکال لی ہے اور آج کے ونر ہیں یہ محمد آیاز صاحب ہیں اسلام آباد سے آپ کے خدمت میں دنیا ٹی وی کے جانب سے دینی کو تک پر مجتمل یہ گفت ٹیم پر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے بزریہ کوریر آپ کو بہت بہت مبارک ہو اختتام ہوتا ہے پیام صبح روزانہ قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ و جہو کا آپ فرماتے ہیں کہ بہترین عدب وہ ہے جس کے ذریعے تم اپنے نفس کو آگے بڑھاؤ بہترین عدب وہ ہے کہ جس کے ذریعے تم اپنے نفس کو آگے بڑھاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لئے اجازم دیجئے خدا حافظ